حکومت آزاد کشمیر کا سیز فائل لائن پر ہندوستانی جاریت کا شکار ہونے والے شہدہ کے خاندانوں کے لئے کفالت پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایوان وزیر آزم میں وزیر آزاد کشمیر آزم حمد فاروق حیدر خان نے متاثرین میں چیک تقسیم کر کے کفالت پروگرام کا آغاز کر دیا اس پروگرام کے تحت ایل سیپر ہندوستانی جاریت سے شہید ہونے والے سیول افراد کے اہل خانہ کو تین ہزار روپے فیقس مہوار وزیفہ دیا جائے گا وزیر تلات آزاد کشمیر آجہ مشتاق احمد منحاس نے میاں محمد شہبار شریف کی زمانت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہبار شریف ایک کمیٹمنٹ کا نام ہے جن کی زنگی عوام کی فلاح و بہبود اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے وقف ہے حکومت آزاد کشمیر نے ان سی او سی سے جاری کرتا ہے دائیات کے مطابق کرونا کی شدت میں اضافے کے باعث رمضان اور مبارک میں کرونا سے بچاؤں کے لئے ایس او پیس جاری کر دیں جس کے تحت آزاد کشمیر بھر میں ثقافتی سماجی سیاسی اور کھیلوں سے دیگر تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی تمام نیچی اور سرکاری دفاتر میں پچاس فیصد ورک فرام ہوم پالیسی ہوگی بینل سبائی ٹرانسپورٹ شبیس اپریل تک ہفتے میں دو دن ہفتہ اور اتوار والے روز بند رہے گی آزاد کشمیر بھر میں ہر قسم کے بازات صبح سہری سے شام چھ بجے تک کھلے رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر میرپور بدر منیر کا رمضان المبارک میں حوام کو میاری اور مناسب دامو اشیاء کی فراہمی کے سلسلے میں یوٹیلٹی سٹورز ایف ٹو کا اچانک دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے یوٹیلٹی سٹورز میں ایسی تمام اشیاء جن پر حکومت کی طرف سے سبسیٹی دی گئی ہے کہ سٹاک اور قیمتوں کی چیکنگ کی سابق چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی موڈی بور ایمان افطر کی رقم مقرر کر دی گندم کے حساب سے صدقہ افطر کی رقم ایک سو چالیس روپے فیکس جبکہ جو کے حساب سے تین سو بیس روپے فیکس مقرر کی گئی ہے رمضان المبارک میں جسم کو پانی کی کمی سے کیسے بچائیں لوکی میں 90 فیصد تک پانی موجود ہوتا ہے لہٰذا روزے میں اسے غزہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے کیلے میں پانی کی مقدار 74 فیصد ہونے کی وجہ سے ہائیڈریشن کے لیے کیلے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے تربوز میں 92 فیصد تک پانی ہوتا ہے جو جسم کو مناسب ہائیڈریشن فراہم کر سکتا ہے جنوبی کوریا نے معروف امریکی تیارے ایف تھرٹی فائیو کی طرز پر جدید ترین لڑاکہ تیارہ مدارف کرا دیا ایف ٹوانٹی ون نامی تیارہ ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین تک میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیاری کی ٹیسٹیں مکمل ہونے پر جنوبی کوریا سپر سوننگ تیارہ بنانے والا دنیا کا آٹھاں ملک بن جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کے روز خیبر پختونخواہ گلگل بلدستان سمیت آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کے علاوہ آندھی تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر زالہ باری کا امکان ہے پاکستان کے معروف کھلاڑی ارشد ندیم نے ایران میں منقض ہونے والی اتلائٹکس چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ارشد ندیم نے چیولن ایران میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ 86.38 میٹر کی تھرو سے اپنا ریکارڈ بھی بہتر کیا